بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتے ہیں ویورز آپ سب حیرت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے پنجاب انٹڈ پریمیسز ایک 2009 کے حوالے سے ہیں اور اس میں ہمارا ٹاپک ہے گراؤنڈز فار ایوکشن آف ٹینٹس یعنی آج کے لیکچر میں ہم وہ گراؤنڈز دیکھیں گے جن گراؤنڈز کی بنیاد پر ایک کرائدار کو جو بلڈنگ کرائے پر دی گئی ہے اس کو خالی کرنا ہے کرائدار کو نکالنا ہے تو وہ کون کونسے گراؤنڈز ہیں جس پہ آپ کرائدار کو پریمیسز سے نکال سکتے ہیں تو آج کے لیکچر ایل بی کے سٹوڈنٹ کیلئے انتہائی امپورٹنٹ لیکچر ہے اور اس لیکچر کے جو پی ڈی ایف نوٹس ہیں اس کا لنگ آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ایک شورٹ سے انٹرودکشن سے بنجاب انٹڈ پریمیسز ایکٹ 2009 پروائیڈ سیچویشن ہمارے پاس یہ جو پنجاب انٹڈ پریمیسز ایکٹ ہے یہ قانون ہے یہ جو کردار اور مالک کے درمیان جو ریلیشنشپ ہے اس کو آگے کیسے چلانا ہے وہ طریقے کار پورا اس میں بتایا گیا ہے جو کہ ہم لاس لیکچر میں ڈسکس بھی کر چکے ہیں اور اس لیکچر میں یہاں پہ اب وہ سٹیویشنز بتائی گئی ہیں کہ جب لینڈ لارڈ جو ہے وہ اپنا جو اس کی بیلڈنگ ہے جو پریمیسز ہے جو بھی اس نے آگے کرائے پہ دی ہوئی ہے اس کو وہ خالی کرنا ہے کردار کو نکالنا ہے تو وہ جو گراؤنڈز ہیں وہ جو سٹیویشنز ہیں وہ یہاں پہ پنجاب انٹڈ پریمیسز ایکٹ میں بتائی گئی ہیں اور یہ جو ہے جو ایجیکٹمنٹ ہے یعنی جو ٹیننٹ کو نکالنا ہے پریمیسز سے تو یہ لینڈ لارڈ کا ایک سٹیویٹری رائٹ ہے سٹیویٹری رائٹ کا ایسا اس کا مطلب ہے کہ یہ لاؤ میں دیا گیا ہے مالک کو کہ وہ جب بھی چاہے تو ٹیننٹ کو جو ہے وہ نکال سکتے ہیں لیکن اس کے گراؤنڈز موجود ہیں تو یہ جو ہمارے پاس پنجاب انٹڈ پریمیسز ایکٹ ہے یہ جو کرائے دار اور مالک مکان کے جو رائٹس ہیں جو حقوق ہیں ان کو تحفظ فراہم کرتا ہے تو یہاں پہ اس کے جو ریلیونٹ پرویشنز ہیں تو سیکشن پندرہ ہے یہاں پہ پنجاب انٹڈ پریمیسز ایکٹ کا جو کہ ہمیں گراؤنڈز بتاتا ہے کہ کن کن گراؤنڈز کی بنیاد پر ایک کریدار کو جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے یہاں پہ میننگ آف ایجیکٹمنٹ ہے کہ ایجیکٹمنٹ کا بنیادی جو لغوی معنی ہے وہ کیا ہے تو یہاں پہ کہتے ہیں ایجیکٹمنٹ ایک ایسا ایکشن ہے یعنی ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے اس پرسن کو ریسٹور کیا جاتا ہے جو کہ انٹائٹل ہے یعنی کہ جو حقدار ہے اس کو اس پوزیشن پہ بحال کرنا ہے تو یہاں پہ اب وہ ہم گراؤنڈز دیکھتے ہیں کہ جن گراؤنڈز کی بنیاد پر ایک کریدار کو جو ہے وہ بے دخل کیا جا سکتا ہے نکالا جا سکتا ہے ایویکشن اس کی کی جا سکتی ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ ہے کہ ایکسپیریشن آف پیریڈ یعنی کہ جو ٹیننسی اگریمنٹ کیا جاتا ہے جب کریدار اور مالے کی مکان آپس میں کسی پریمیسز کے حوالے سے ایک ٹیننسی اگریمنٹ لکھتے ہیں کریداری معاہدہ کرتے ہیں تو اس کریداری معاہدہ میں ایک ٹرم لکھی جاتی ہے کہ کتنے ٹائم کے لیے یہ جو ٹیننسی اگریمنٹ ہے یہ قابل عمل رہے گا تو مثال کے طور پر ایک سال کا جو ہے وہ ٹیننسی اگریمنٹ ہو جاتا ہے تو ایک سال بعد جو اگر مالے کے مکان چاہے تو جو ٹیننٹ ہے اس کو یہاں پہ اس کی ایوکشن کی جا سکتی ہے اس کو نکالا جا سکتا ہے یعنی کہ لینڈلورڈ جو ہے وہ ٹیننٹ کو نکال سکتا ہے اس پرمیسز سے جب بھی جو ٹیننسی اگریمنٹ ہے اس کا پیرڈ جو ہے وہ ایکسپائر ہو جائے یعنی کہ ٹیننسی اگریمنٹ پورا ہو جائے فیلیور آف فیلیور ٹو پیر رینٹ ایف ٹیننٹ ہیز فیلڈ ٹو پیر رینٹ اور ٹینڈر در رینٹ ویدن پیرڈ آف ترٹی دیز آفٹر ایکسپائری آف دی پیرڈ پیرڈ سکشن سیون جو پنجاب رینٹ پرمیسز ایکٹ ہیں اس کا سکشن سیون میں بتایا گیا ہے کہ کریدار جو ہے وہ اس کو اپنا جو ترٹی دیز کا ٹائم پیرڈ ہے اس میں رینٹ جو ہے وہ پی کرنا پڑے گا ہر مہینے کی ویسے دس تاریخ ہے کہ ہر مہینے کی دس تاریخ کو جو کردار ہے وہ رینٹ ادا کرے گا یہاں پہ ہے کہ اگر جو ٹائم بتایا گیا ہے سکشن سیون میں اگر وہاں پہ کردار جو ہے وہ کرائے ادا کرنے میں وہ فیلڈ ہو جاتا ہے ادا نہیں کرتا ٹائم پہ تو یہاں پہ بھی جو مالے کے مکان ہے اس کے پاس یہ گراؤنڈ موجود ہے کہ وہ اس گراؤنڈ کے اوپر جو کردار ہے اس کو نکال سکتا ہے بریچ آف ٹیننسی اگریمنٹ جو کرداری معاہدہ ہوا ہے اس میں ٹرمز اور کنڈیشنز ہوتی ہیں اگر وہاں پہ جو کردار ہے وہ اگر اس کو بریچ کرتا ہے اس ٹیننسی اگریمنٹ کو تو تب بھی یہاں پہ جو لینڈ لارڈ ہے وہ ٹیننٹ کو نکال سکتا ہے تو اس میں کہتا ہے کہ تو جو ٹیننسی اگریمنٹ ہے اس میں جو بھی ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں اگر کردار جو ہے وہ اس کی بریچ کرتا ہے ان کنڈیشنز کی ویلیشن کرتا ہے تو اس صورت میں بھی جو مالے کے مکان ہے وہ کردار کو نکال سکتا ہے ویلیشن آف این ابلگیشن بائی ٹیننٹ جو سیکشن ترٹین ہے پنجاب اور انٹیٹ پرمیسز ایکٹ کا جو کہ میں لاسٹ لیکچر میں اپلوڈ کر چکا ہوں کہ کردار اور مالے کے مکان کے کیا ابلگیشنز ہوں گی کیا کیا ذمہ داریہ ہوں گی جو کہ ہم لاسٹ لیکچر میں سٹیڈی کر چکے ہیں تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر ان ابلگیشنز کی ٹیننٹ جو ہے وہ ویلیشن کرتا ہے تو لینڈ لارڈ جو ہے اسے اپنا پرمیسز اپنا مکان جو ہے وہ خالی کروا سکتا ہے اس کے بعد ہے مثال کے طور پر آپ ایک بیلڈنگ جو ہے وہ قرائے پہ لیتے ہیں اور جس مقصد کے لیے آپ لیتے ہیں تو وہ جو پرپس ہے وہ آپ ٹیننسی اگریمنٹ میں لکھ دیتے ہیں کہ میں اس پرپس کے لیے یہ بیلڈنگ لے رہا ہوں مثال کے طور پر ایک گھر ہے آپ کہتے ہیں میں رہائش کیلئے لے رہا ہوں کوئی گراج ہے آپ نے کہا کہ میں اس میں گاڑی گاڑی کرنے کیلئے لے رہا ہوں یا کوئی ایسا کوئی سٹور آپ نے لے لیا ایک رائے پہ کہ میں اس میں کوئی سامان وغیرہ رکھوں گا لیکن کیا ہوا کہ بعد میں آپ میس یوز کرتے ہیں اس پرمیسز کا یعنی آپ کسی اور پرپس کیلئے اس پرمیسز کو یوز کرتے ہیں تو اس صورت میں بھی جو لینڈ لارڈ ہیں وہ آپ سے یعنی کے قرائدار سے وہ جو جو پرمیسز ہیں وہ خالی کروا سکتا ہے سب لیٹنگ سب لیٹنگ کا مطلب میں آلرڈی لاس لیکچر میں سمجھا چکا ہوں سب لیٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک قرائدار ہیں اور قرائے پہ آپ نے ایک بیلڈنگ لے لیا ہے اب آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ قرائدار ہو کے اور اس بیلڈنگ کو یا اس کے کسی حصے کو آگے فردر اس کو آپ کسی سب ٹیننگ کو دیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سب لیٹنگ تو سب لیٹنگ جو ہے وہ پنجاب رینٹڈ پرمیسز ایکٹ میں منع کیا گیا ہے اس چیز سے تو اس میں سٹڈی کرتے ہیں کہ یعنی کے جب بھی کرہدار جو ہے وہ مالے کے مکان کی تحریری کنسنٹ کے بغیر اگر اس پرمیسز کو یا اس کے کسی حصے کو آگے فردر رینٹ پہ دیتا ہے تو اس صورت میں یہاں پہ لینڈلورڈ جو ہے وہ ٹیننگ سے اپنی پرمیسز کو اپنے بلڈنگ کو خالی کروا سکتا ہے اس کے بات ہے ایوکشن آن پرسنل نیڈ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کرائدار اور مالے کے مکان کی بیچ ٹیننسی اگریمنٹ ہو جاتا ہے اور پھر کسی بھی ٹائم جو ہے مالے کے مکان کو اپنی پرسنل نیڈ کے لیے اپنی ازادی ضرورت کے لیے وہ اس پرمیسز کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو کیا اس صورت میں یہاں پہ ایوکشن ہو سکتی ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ ٹیننٹ کن ناڈ بی ایوکشن آن دا گراؤنڈ آف پرسنل نیڈ بائی دا لینڈلورڈ یہاں پہ یہ بہت ہی ایک امپورٹنڈ بات ہے کہ جو مالے کے مکان ہے وہ ذاتی ضرورت کی بنیاد پہ آپ کو اس پرمیسز سے نکال نہیں سکتا ابھی آپ کے مثال کے طور پر ایک سال کا ٹیننسی اگریمنٹ ہو گیا اور اب جیسے ہی دو تین مہینے گزرے یا چند ایک مہینے گزر گئے ایک سال ابھی پورا نہیں ہوا اور اس کے بیچ میں جو لینڈلورڈ ہے وہ آپ سے کہتا ہے کہ مجھے پرمیسز خالی کر کے دو مجھے ذاتی ضرورت ہے تو وہاں پہ آپ یہاں پہ ایک کیس لا ہے اس کا حوالہ دے سکتے ہیں کہ اس کیس لا میں یہ جو ہیں کیس لا پی ایل ڈی دو ہزار گیارہ لاہور پیج نمبر فورٹی ٹو اس میں کہتے ہیں کہ پنجاب ارینٹڈ پریمیسز ایک ٹو تاؤزنٹ نائن ڈاز نارٹ پروائیڈ ایوکشن اون دا گراؤنڈ آف پرسنل نیڈ تو ہم اگر سیکشن فیفٹین سٹیڈی کریں پنجاب ارینٹڈ پریمیسز ایک ٹو تاؤزنٹ نائن کا تو اس میں کہیں پہ بھی ہمیں یہ پرسنل نیڈ کیلئے ایوکشن کا جو گراؤنڈ ہے یہ موجود نہیں ہے تو یہاں پہ اگر مالک مکان تیننسی اگریمنٹ ایکسپائر ہونے سے پہلے اگر کریدار کو نکالتا ہے تو یہاں پہ یہ ویلڈ نہیں ہے کنکلوشن پہ جب ہم آتے ہیں تو کنکلوشن ایکشن تو ریسٹور دا پوزیشن آف پروپرٹی تو دا پرسن انٹرڈ تو ہم کنکلوشن میں ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ ایجیکٹمنٹ کا یا ایوکشن کا مطلب یہ ہے کہ پروپرٹی کا جو پوزیشن ہے یعنی جہداد کا جو پوزیشن ہے یہ اس شخص کو ریسٹور کر کر دینا ہے جو اس کے لئے انٹیٹل ہے جو حق دار ہے تو ایجیکٹمنٹ کا مطلب یہ ہے اور سیکشن پندرہ جو ہے پنجاب اور انٹرڈ پرمیسز ایکٹ کا یہ ہمیں وہ گراؤنڈز پروائیڈ کرتا ہے جن وجوہات جن گراؤنڈز کی بنیاد پر ایک قرائدار کو اس کی ملک مکان جو ہے وہ اس پرمیسز سے نکال سکتا ہے تو اس لیکچر کی پی ڈی ایف نوٹس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے اور پنجاب اور انٹرڈ پرمیسز ایکٹ کے جو فردر جو لیکچرز ہیں اس کے تمام لیکچرز بھی آپ کو پلی لسٹ میں میرے چینل پر مل جائیں گے تو امید کرتا ویورز آپ کے لیے آج کلیکچر اتحائی انفارمیٹ رہا ہوگا تینکیو سو مچ